انجی کیا حال ہے سبی کے بڑیہ سب بڑیہ تو ہے سر اب بتاؤ آپ کیسے ہو ایک بار میرے کو بتا دو فٹافٹ چیٹ میں کی آواز وغیرہ سب کلیئر آ رہی ہے کی نہیں فٹافٹ شیئر کر دو ٹھیک ہے میں بھی شیئر کر دیتا ہوں اور جو بھی بچے ہیں ان کو بلالو فٹافٹ ایک بار چلو میں نے تو اپنی طرف سے کر دیا ہے شیئر فٹافٹ ٹھیک ہے جہین سلونی جہین UPSC CDS لور جہین بچے پلیئر آ رہی ہے چلو بڑیہ بڑیہ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے سر کل ہم نے وہ ختم کر دیا تھا سوشل ریفار مومنٹ ختم کر دیا تھے اور انڈیا ریوالٹس پہ ہم لوگ موو کر گئے تھے اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا دیفنس لور جہین بچے ٹھیک ہے تو ہر بار کی طرح جو بھی آج پہلی بار آ رہا ہے چینل پہ I welcome you ٹھیک ہے اور اپنا جو یہ مین چینل ہے LWS ڈیم ڈیفنس کس کے لئے ہے سر سی اے پی ایف سی ڈی ایس اور ایف کٹ ٹھیک ہے سر سارے کی ساری پلیلیسٹ ایکٹیو ہیں جس نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہیں پلیز آپ وہ پہلے ختم کرو اپنے رننگ نوٹس بناو اور ایک دن جوئن اس ان دا لائی سیشن کنار کڑو اور جہین جہین بچے ڈیوینس لور کیا کریں ہاواریو سر میں ایک دم بڑھیا ایک دم بڑھیا اچھا انکیت جہین بچے جہین چھالو شاہباس تو سر آپ ٹاپک پہ آ جاؤ آگئے ہم کیا پڑھ رہے تھے سر انڈیال ریولز پڑھ رہے تھے یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے سر تو اس میں ہم نے کیا کیا دیکھ لیا تھا سر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کومن مین بھی انکلوڈ ہو گئے تھے ریولینس میں اور فارملز انکلوڈ ہو گئے تھے اور جو ٹرائبل کمیونٹی والے تھے وہ بھی آ گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اتیعاچار ہو رہا ہے کہیں پہ زمیندار اتیعاچار کر رہا ہے کہیں پہ منی لینڈر اتیعاچار کر رہا ہے ریبولٹس آلیڈی دیکھ لیے تھے جیسے ڈی کا ماجی کا ریبولٹ تھا کول اپرائزنگ تھا ہوم انڈا تھا ٹھیک ہے پاگلپنتی تھا چوار ہو اور سنیاسی ریبیلین بناب دا امپورٹن ریبیلین تھا ٹھیک ہے دلبوم ریبیلین تھا رنگپور ریبیلین تھا یہ سب ہم کل دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے سر ایسٹن انڈیا میں ہی کچھ اور امپورٹن ریبیلین اور ہیں آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سر کر دو شروع کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلو چین مویں پردان ہائے بچے چلو تو ہم دیکھ رہے ہیں سر ایسٹن انڈیا کے اندر ہی کچھ اور ریبولٹ جو بچے ہیں وہ اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سر تو دیکھو یہ ہے آپ کا بنگال والا ریجن پورا ٹھیک ہے یہاں پہ اور کون کون سے ہوئے سر ایک اور ہوا تک خاسی ریبولٹ خاسی کھائیں سر وہ میگالیا ہے نا میگالیا تو سب کو پتہ یہ ہے سر یہ ہے انڈیا یہاں پہ میگالیا اسٹیٹ ہے بادل کی طرح یہاں پہ تین ہماری ہیلز ہیں کون کون سی گارو خاسی جینٹیا ہاں سر تینوں ہیلز ہیں تو جو خاسی والا جو ہیل ایریہ ہے نا وہاں پہ ایک ٹرائبل کمیونٹی رہتی تھی جسے کہتے ہیں خاسی ٹھیک ہے اسل میں وہاں ہوا کیا کہ یہ اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی نا وہ وہاں سے جو بھی فوریسٹ ایریہ تھا اس کو کلیر کرنے لگی جتنے بھی وہاں پہ پیڑ پودے لگے ہوئے تھے جنگلوں کو کٹنے لگی ٹھیک ہے اور وہاں پہ روڈ بنانے لگی کیوں بنانے لگی روڈ دیکھو ٹائم ہے 1829 کا ہم نے اس ٹائم دے دیکھ چکے ہیں کہ ہم جو اسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ برما کے اندر اور زیادہ اسٹ انڈ سائیڈ کے اندر گھوسے جا رہی تھی جب اس نے برما کے ساتھ یہ ٹریٹی آف یانڈی بو کری 1826 میں ٹھیک ہے یہاں پہ فوریسٹ ایریہ کو کیوں کٹا جا رہا ہے تاکہ لکڑی آئے وہاں سے فنڈیچر بنے گا ربر آئے ٹھیک ہے raw materials ہیں اسٹ انڈیا کمپنی کے لئے تو تو اسی لئے یہاں پہ وہ وہ فوریسٹ لینڈ کو کاٹ رہی تھی روڈ بنا رہی تھی تو اسی کے خلاف خاصی revolt ہوا تھا اور کس نے کیا تھا سر تیرت سنگھ نے سٹارٹ کیا تھا نام یاد رکھنا لیڈر کا نام ہے تیرت سنگھ ٹھیک ہے سر دیوانس کاشک جہن سر جہن بچے جہن اس کے بعد ایک اور revolt ہے اہوم revolt اہوم revolt 1826 جب پہلی بار پرسٹ انگلو برمیز بار ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1826 کے اندر 1824 سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور فائنلی 1826 میں ہوئی تھی ٹیٹی آف یانڈے بو یاد آ رہے کی نہیں آ رہے بیٹا کروا چکے ہیں یہ یاد آنا چاہیے ٹھیک ہے سر تو ٹیٹی آف یانڈے بو ہوئی تھی اور اس کے اندر برما کو اینیکس کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو برما نے اکسل میں ہوا کیا تھا نا یہاں پہ پارٹی گیم ہوا تھا جب اگر آپ لوگ نے پورانی کلاس دیکھی ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک بار فٹا فٹ ایک بار بتا دیتا ہوں دیکھو یہ انڈیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا اہوم سٹیٹ اہوم سٹیٹ مطلب اسم اسم راجیہ ہوا کرتا تھا پورے کوئی کہتے تھے یہاں پہ یہ میانمار والا ریجن ہے پورا ہاں سر میانمار والا ریجن ہے اس کو پہلے برما بولتے تھے ٹھیک ہے سر تو برما والے نے اسم کے اوپر اٹیک کر دیا ٹھیک ہے سر یہاں پہ اسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی تھی وہ تو ویسے بللی بن کے بیٹھی ہوئی ہے دو منظروں کے لڑائی میں ہمیشہ بللی روٹی لے جاتی ہے تو اسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں سے کر دی تھرڈ پارٹی بھائی برما والے تو نے کیسے اٹیک کر دیا اسم کے اوپر اس کے اوپر تو میں اپنے نظرے گھڑائے کے بیٹھا ہوں اسٹ انڈیا کمپنی چاہتی تھی اسم کے اوپر کنٹرول کرنا تو برما نے اس کے اوپر اٹیک کیا لیکن اسٹ انڈیا کمپنی نے تھرڈ پارٹی کر کے برما کے اوپر اٹیک کر دیا یہاں پہ اسٹ انڈیا کمپنی آپ کی جیت گئی جب جیت گئی تو اسم والے خوف میں آگئے در آگیا کہ بھائی جب اسٹ انڈیا کمپنی نے برما والے کو ہی ہرا دیا تو میں کیا کروں تو گریجوالی اگلے آج سے دس سالوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اسم کے ساتھ لیکن اسم پھر بھی اسٹ انڈیا کمپنی کے انفلوینس میں آ گیا ٹھیک ہے یہ تھی آپ کی کہانی اسم کی تو اسی بیچ ہوا کیا ہم نے دیکھ لیا کہ سر برما اینکس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو اہوم راجی مطلب اسم یہ تو پیکیج میں آیا ہے سر پیکیج میں یہ تو گفٹ میں مل گیا مطلب ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کری لیکن در کے ماحول کے چکر میں جو اسم تھا وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے انفلوینس میں آ گیا ٹھیک ہے سر تو جب انفلوینس میں آیا ہے نا اس سامنے دیکھو کون ہے آپ کا گورنر جنرل لارڈ آم ہیسٹ ٹھیک ہے سر 1828 1828 کے اندر اسم راجی میں جو تھا اس کے اندر انگلی کرنے لگی جب انگلی کرنے لگی تو بھئیہ اسم کے راج جو راجہ ہوا کرتا تھا اسے آ گیا گصہ اس نے ریولٹ کر دیا تو بھئیہ اسی راجہ کو ہٹا کے گومدر کو اٹھا کے 1833 میں اسٹ انڈیا کمپنی نے ایک جوسرا راجہ پوائنٹ کر دیا اس راجہ کا نام تھا پورندھر سنگھ اور فائنلی 1838 میں جب جس کو بہت سپنے آتے تھے افغانستان میں ہارا تھا جو سولہ ہزار میں سے صرف ایک اسٹ انڈیا کمپنی کے جوان کو واپس بھیجا تھا ٹھیک ہے تو اوکلینڈ نے پوری کی پوری اسم کو ہی لے لیا آپ کو کیا رکھنے اہوم ریولٹ ہوا تھا 1826 میں ٹھیک ہے کس نے کیا تھا وہیں کے راجہ گومدر کو اچھا اور کون کون بچے دیوان سکشک کیسے ہیں سر آپ میں ایک دم بڑیا دیوان ایک دم بڑیا اور کیا کہہ رہے ہیں سر جوگری کب سے سٹارٹ ہوگی جوگری بچے موسٹ پربیبیبلی نیکسٹ ویک سی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی مطلب ایک ویک آپ کا ایک نومیس کرے گیا سٹارٹ ترا دیں گے ٹھیک ہے ہاں سائکلوجیکل وارفیر یعنی کہ ایک دم صحیح ایک دم صحیح یہ بھائیہ یہ جو اسم والے تھے سائکلوجیکل وارفیر میں ٹھیک ہے سر اگلا ریوولٹ ہے تیتو میر کا ریوولٹ تیتو میر ریوولٹ کب ہوا سر 1830 کے اندر تو پور مسلم کمیونیٹی جو کہاں رہتی تھی eastern منگول دیکھو اب یہ بنگال والا جو ایریا اگر آپ اس کو half ڈیوائیڈ کروگے تو جو آج کے ٹائم پہ آپ بنگال راجے دیکھتے ہو ویسٹ بنگول وہ گیا ویسٹ بنگول اور ادھر والا جو بنگلہ دیش والا ایریا ٹھیک ہے سر کیوں کر رہی انہوں نے کیونکہ east india company بہت زیادہ اتی اچار کر رہی تھی ٹھیک ہے اور لوکل جمیندہ ٹیکس پی ٹیکس وصولے کرے جا رہے ٹیکس پی ٹیکس وصولی ہو رہی ہے اور لوگ بہت زیادہ دکھی ہو رہے تو اس چکر میں تیتو میر ٹیتو میر revolt ہوتا ہے فائنل اس کو سپریس کر دیا گیا 1831 میں اور یہی پہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس مومنٹ کے اندر وہ فائنل باد مہابی مومنٹ میں جڑ جاتے ہیں سید احمد بریلوی نے سٹارٹ کیا تھا جو کی کس سے انسپائر تھے سعودی راگویندر سنگھ جائن بچے ٹھیک ہے سر ایک اور revolt ہے جسے کہتے ہیں فرازی revolt کب ہوا سر 10 سال کے لئے 1840 سے 1850 تک ہوا کیوں جو یہاں کے فارمر لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے ہی لینڈورٹ کے خلاف کر دیا تھا بھئی وہی بات ہے ہر جگہ سپریشن چل رہا ہے اس انڈیا کمپنی جہاں بھی جا رہی ہے اور اب تک سب سب سیڈری الیانس کی ٹی 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 بھی آ چکی ہے تو جو آپ کے حاجی شریعت اللہ نے اور دودامی آ نے کیا یہ اس کو بھی سپریش کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی وحابی مومنٹ کو جوئن کر لیتے ہیں ایک ہے کون در پرائزنگ یہ کھاں پہ ہے یہ بنگال والا ہو گیا ختم یہ چار تھے بنگال کے بچے ہوئے اب آتے ہیں سر اوڈیسا نام یاد رکھنا پائی کا rebellion کہاں پہ ہے سر اوڈیسا کے اندر ہوا تھا یہ 1857 1857 کی قرانتی سے پہلے اگر کوئی سب سے بڑا revolt ہوا ہے تو وہ ہے پائی کا rebellion ایون اکتوبر 2017 کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا نے ریکوگنائز کر دیا کہ یہ ہی تھا first war of independence first war of independence declare گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اتنی importance ہے اس کی ٹھیک ہے سر تو ہوا کیا 1817 تک کا ٹائم ہے تب تک east india company نے اس region کو جیت لیا ٹھیک ہے اس والے region کو ڈیسا میں جو جگہ ہوا کرتی تھی east جو local راجہ تھا جس کا نام تھا خدرا اس کو ہٹا دیا اب یہ جو پیکا community کے لوگ ہوتے تھے سریعے security provide کرتے تھے جو بھی راجہ ہے جو بھی منتری ہیں ان کی security میں یہ لوگ لگے رہتے تھی پیکا جو community ہوتی تھی اب جب راجہ کو ہٹا دیا تو جتنے بھی پیکا community والے لوگ تھے ان کی تو نوکری چلی گئی نا وہ unemployed ہو گئے ہاں unemployed تو ہوئے ہوئے اوپر سے east india company ان کے ساتھ بہت زیادہ در ویوار کرتی تھی ٹھیک ہیں اور اس کے leader کون کون سے بکتی بکسی جگت بندو اور بدیادر محبات رہا کیا یاد رکھنا ہے پیکا rebellion کب ہوا 1820 کے اندر رہا leader کون تھا بکسی جگت بندو اور آپ کے بدیادر محبات رہا ٹھیک ہے اور کیا یاد رکھ رکھ نے اسی کو پیکا rebellion کو گورنمنٹ آف ڈیو 2017 میں کیا بولا یہ ہی ہماری first war of independence اتنا تو یاد رہ جائے گا ایک اور rebellion ہے گنجم اور گمسر rebellion یہ دونوں جگہ کا نام ہے کہا پہ ہوا northern سرکار region northern سرکار region کہا پہ ہے اگر جو برانے بچے ہیں انہیں پتا ہوگا جو نئے ہیں انہیں بتاتا ہوں یہ ہے اینڈیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہیدھر آباد ہوتی ہے ہیدھر آباد سٹیٹ ہے یہاں یہی جو کوشٹل والا area ہے اسے ہی کہتے ہیں northern ترکار ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی کون سی تھی کارناٹک سٹیٹ تھی یہ آپ ہائیڈ ہیدھر آباد ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تراؤن کو رہے ٹھیک ہے سر یہ تھا northern سرکار والا area یہ پہ ہوا گنجم والا ٹھیک ہے تو پتا چل گئے northern سر والا کون سا ریجن ہے یہ والا ریجن ہے یہ والا ٹھیک سر تو یہاں پہ ہوا ہم نے دیکھا تھا جب east ڈیا کمپنی نے ہیدر آباد کو 1790 کے اندر اپنے اندر لے لیا تھا جب ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ کارناٹک وار چل رہی تھی تو مجفر جنگ کو سپورٹ کر رہا تھا فران سپورٹ کر رہا تھا اس کو ریولٹ کر پہلی باری ریولٹ کیا 1797 میں ویلیس لیس لیس ٹائم پہ ٹھیک ہے سر لیکن اس کو سپریس کر دیا گیا چلو کوئی بات نہیں اور کیا ہوا نئے زمیندار کو بٹھا دیا نئے زمیندار کو بٹھانے لگے اب یہ east india company والے بھائی نیا زمیندار پیسہ کلیکشن کر دے گا پیسہ سسٹم ہوا یہ پرمانین سیٹل میں آن جی تو یہاں پہ زمیندار کو بٹھانے لگے اور یہ زمیندار کیا کرنے لگے بہیا بہت زیادہ پیسہ مانگنے لگے جنتا پیسہ اور نہیں دیتے جنتا پیسہ تو کبھی کبھی ان کو اپنی ہی زمین سے نکال دیا جاتا تھا اس چکر میں یہ ریوال دو بار ہوا ایک بار ایٹین ہنڈیٹس کے پاس سپریس کر دیا گیا پھر نئے زمین دار وہ زیادہ پیسے مانگنے لگے پھر فائنالی دو سال کے لئے اور ہوتا ہے سپریس کر دیا گیا جن بچے ٹھیک ہے تو اس کے بات ایک اور ہے ایمپورٹنٹ پرل کی میڑی آؤٹ بریک پرل کی میڑی آؤٹ بریک نام بہت عجیب ہے میں خود اتنی مشکل سے پرناؤنس کر رہا ہوں پرل کی میڑی آؤٹ بریک ٹھیک ہے سر کب ہوا 1813 میں سٹارٹ ہوا اور 34 تک چلا ٹھیک ہے سر کیا تھا اس انڈیا کمپنی نے کیا پلان کیا یہ بھی ڈیسا کے اندر یہ ٹھیک ہے تو کیا ہوا اس انڈیا کو ہٹا کے اسی کے بیٹے گنپتی دیو کو رولر بنا دیا گیا تو پھر کیا ہوا فادر نے دوبارہ ریولٹ کیا لیکن فادر کو دبا دیا گیا دیکھ رہو اس انڈیا کمپنی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رولی پولیسی ابھی تک دھرم کے ساتھ کھیل لیتی لیکن اب کیا کیا باپ بیٹوں میں ڈیوائی کروا دی یہ ہوتا ہے فرق تو بھئی یاد رکھ نے پڑھ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ جس کے اندر جو راجہ تھا ڈیوائیڈ 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 کر دیتا ہے اور اسی کے بیٹے گنپتی کو بنا دیا جاتا ہے کیا مہین کا شاشک اب وہ گنپتی کیا کرے گا وہ تو اس ڈیوائیڈ کمپنی کا پپیٹ ہے وہ تو کٹ پتلی ہے وہ تو جو کہے گا وہ کرے گ یہ ہے کھانی ٹھیک ہے کوئی دکھت یہاں تک یہ تھے آپ کے اسٹن والے سارے گورنر کے آگے لارڈ کیوں یوز کرتے ہیں بیٹا یہ جو لارڈ سب دینا اصل میں بیٹین سے آیا ہے وہاں پہ راجہ لوگوں کو نا مطلب ایک دم بھا درجہ دیا گیا جیسے یہاں پہ بھی دیتے ہیں ہم لوگ جو اپنے پرانے راجہ تھی ویڈیویل ٹائم میں وہ بھی تو اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگا دیتے مہاراج دیپتی اور مہاراج ٹھیک ہے اور شری شری کر کے ٹائٹل لگا دیتے ہیں تو بھگوان سے جو جو رہے ہو تا کی لیجیٹی بنے تا کی جنتہ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکے کیونکہ جنتہ دھرم کے نام پہ چلتی ہے جب دھرم کے نام پہ چلے گی اور راجہ بھی اپنے دھرم سے اسو سیٹ کرے گا تو لوگ راجہ کی بات مانیں گے ہاں ہمارا راجہ صحیح کہہ رہا ہے تو بریٹین میں بھی یہ سسٹم چلتا تھا اسے دیوائنیٹی کونسپٹ کہتے ہیں ہم نے جب دوسری یا تیسری کلاس کری تب میں اس کے بارے میں بات کری تھی ڈیوائنیٹی کونسپٹ کے بارے میں جہاں پہ جو راجہ ہوتا ہے وہ اپنے بھگوان سے جوڑنے بہت زیادہ بھینکر ریوولٹ تھا اسٹ انڈیا کمپنی کی ناک میں دم کر دیا تھا سنتھل ایک جگہ ہے سنتھل یہی پہ ہوا کیا یہ کیا نام ہول الگولن میلی فیتوری تملت جو ریوولٹ ہوتا ہے پرائیوچی شبد ایک طریقے جو ریوولٹ ہوتا ہے ریوولٹ ہندی میں کیا کہتے ہو ویدرو ویدرو کو ہی الگ الگ اس کے پرائیوچی شبدیں جیسے ہول یا الگولن یا میلی یا فیتوری یا تملت تو اگر کہیں پہ یہ نام آجائے تو گھبرانہ نہیں ہے کیا سنتھل ریوولٹ کیا ہے یا سنتھل تملت کیا ہے یا سنتھل ہول کیا ہے الگ الگ جگہ پہ ریوولٹ کو الگ الگ نام سے بولا جاتا ہے تو اگر کہیں پہ یہ نام آجائے تو گھبرانہ نہیں ہے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی ریوولٹ کی بات ہو لیا ٹھیک ہے سر راج سنگھ سر آگئے دیکھو دیکھو راج سر آگئے جہین بچے تو اب دیکھو یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے نا وہ اب suppose کرو یہ کوئی جگہ ہے تو جس بیلٹ میں یہ لوگ رہتے تھے اس کو کیا کہا جاتا ہے دمان اے کو اب کہیں پہ کوئی کوششن کیا بن جائے گا what do you mean بھائی دمان اے کو اور پھر آپ کو چار option دے دے گا ٹھیک تو کیا ہوتا ہے جو ساتھی ساتھ جتنے بھی آؤٹسائیڈر ہیں یہ لوگ ان کو دیکو بولتے ہیں دیکو چاہے وہ ہندو کمیونیٹی کا ہو چاہے مسلم کا ہو چاہے زمیندار ہو چاہے سکھ ہو چاہے کوئی بھی کمیونیٹی کا ہو ان کے لیے بہا کا جو بھی آؤٹسائیڈر ہے ان کو کیا بولا جاتا ہے دیکو ٹھیک ہے سر آج بات سمجھ یہاں تک کنار کروڑا پوچھ رہے ہیں سر بڑیا بڑیا پوچھو بھئی پوچھو ہمیں بھی پتا چلے تو دیکھو ہوا کیا سیونٹی نینٹی سیٹلمنٹ آیا تھا کون لے کے آیا تھا کون والیس لے کے آیا تھا کون سیٹل میں کیا کیا گیا نا جو یہ یہ ویس سارے باہر سے لوگوں کو بلا لیا گیا ٹھیک ہے الگ الگ منی لینڈرز کو بلا لیا گیا تو بھئی آبیس لی جو آدی واسی جنسنگ کیا ہے وہ تو منائی کر رہے نا وہ تکیر دیکو باہر کے آؤٹس تیکسیشن بڑھا دیا تیکسیشن بڑھا دیا دوسری جیس کیا کری فوریس رول کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیا فوریس رول کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیا اس کا کیا مطلب بہا فوریس سے جو بھی پریڈیوز ملتا تھا جو بھی فوریس سے لوگ بھاگ یہ لیتے تھے ٹھیک ہے ان ایک کا نام تا کان ہوم اور مو ان دونوں نے ریوولٹ سٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے باقی لوگوں کو جوڑا کہ بھائی آؤ ریوولٹ کرتے ہیں یہ تو ہر چیز میں انگلی کر رہے ہیں تو بھائی ریوولٹ ہوا اور تہا کھا ہوا سرک کٹک میڈنا پور دل بھوم چھوٹا ناک پالا مو ہزار بھائی اس پوری بیلٹ میں مطلب اس پوری کی پوری بیلٹ میں ہوا ریوولٹ جتنے بھی آدی واسی لوگ سب کے سب کھٹے ہو گئے اور بہت پیٹائی کاری کمپنی والو کی ٹھیک ہے یہاں پہ تریڈیشنل کام کیا تھا ان کا جو آدی واسی چلو لگتا ہے راستر چلے گا جب آپ نہیں دے ٹھیک ہے سلک کرٹی ویٹر ٹھیک ہے اٹھارہ سو چھپن تک دیکھو دو سال تک یہ لڑائی چلی ہے چوون سے چھپن تک دو سال تک لڑائی چلی ہے ملیٹری آگئی تھی پھر بھی سن لوگوں نے ملیٹری وال پرگنا ایک الگ سے ڈسٹک بنا دی کہ اس سنتھل ڈسٹک کے اندر کوئی نہیں جائے گا کوئی زمیندر کوئی ملیٹری کوئی نہیں جائے بھائی وہ لوگ بہت مارتے ہیں وہ جو کام کر رہے ان کو کر دو تو الگ ڈسٹک کی بنا دی اس حساب کا مارتے ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے اور کیا بولا کہ سر کوئی لینڈ ٹرانس فرن نہیں ہوگا سنتھل پرگنا کے اندر جو بھی لینڈ ہے وہ وہ ہی کے لوگوں کو دے دو باہر سے مط بولاؤ نہیں تو بہت مار ٹھیک ہے تو یہ بہت important revolt ہے سر سنتھل revolt ہے اور جو ان کا area ہوتا ہے اسے دمن ایک کو جو بھی outsider ہے اسے دیکو بولتے ہیں پرمنن سیٹل کی سیٹلم کی وجہ سے کیا ہوا بھار سے بہت سارے زمین دار اوفیش منی لینڈر آنے لگے اور اسی کے لے کے لوگوں نے revolt کر دیا یاد رہے گا ایک الگ سی بنایا گئی جسے کہتے ہیں سنتھل پرگنا پرگنا کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ ٹھیک ہے دوسری ڈیٹ پر گئے ہوں گے یہ تو آپ سر سہی پوچھو ہم تو کیا بتا سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا سنتھل revolt یاد رکھ نا اس کو 57 سے ایک سال پہلے ہوا ہے کوئی دکھت یہاں تک کوئی بھی دکھت دو بتا دو اور نہیں تو تھمس اب کر دو اس کے بعد ہم گا موو کرتے ہیں سرف western india کے اندر جو revolt ہے وہ دیکھتے ہیں کل راستر کی گلاس میں لگتا ہے کل سوال نہیں ہوں گے باقی سوال ہوں گے بتاؤ پہلے آپ اپنی کل کی کہانی بتاؤ ٹھیک ہے کل سب یہ کریں گے چلو آگے بڑھتے western india پہ دیکھ india سر یہ والا region ٹھیک ہے سر ایک ہوا سر کچ rebellion ہوا تھا کچ کہا پہ گجرات کا جو اوپر والا area ہے نا northern گجرات یہ ہے کچ والا region ٹھیک ہے سر یہاں پہ کب ہوا 1818 میں ایک rebel ہوتا ہے اور 1831 تک چلتا ہے by monarchy due to control of east india company اپنا control بڑھا ڈیا native ruler راجہ تھے ان کا نام تھا بھار مل ان کو ہٹا کے ان کے پانس سال کے بیٹے کو راجہ بنا دیا گیا اور ریجن بن کے کون بیٹ گیا east india company بھائی راجہ تو تمہارا بیٹا ہی ہے جو تمہارا 5 سال لڑکہ لیکن جو ایک ہے وغیرہ اپرائزنگ کبوئی سر 1818 19 ایکی سال کے اولی سیویلین ریبولٹ تھا ایک نیر اوخہ ایک جگہ ہے دوارتہ کے پاس گزرات کے اندر ایک دوارتہ دیش کا مندر ہے مہی پہ ایک جگہ ہے اوخہ ٹھیک تو یہاں والے ریجن میں کون راجہ ہوا کرے گی کرے گی ایکسپلویٹیشن ہو گئی ہو گا اس لیے ریبولٹ ہوا یہاں پہ بھی سر آپ ایکیڈمی میں کس ویس میں کلاس لیتے بیٹا میں نہیں پڑھاتا ایکیڈمی پہ چلو بھیل اپرائزنگ بھیل کون لوگ ہوتے تھے بھیل بھی ایک کمیونیٹی ایک آدھی باس ایک گزرات میں رہتے تھے خاندیش ویس مطلب سر یہ ویس ویس یہ پہ رہتے تھے اور سر گزرات مطلب یہ ویس یہ پہ ایک جگہ ہے خاندیش وہاں پہ رہتے تھے یہ لوگ بھیل لوگ ٹھیک ہے ایون یہ بھیل آپ کو مدی پردیش میں بھی ملیں گے بہت سارے ٹھیک ہے سر 1818 کے بات east india company land acquire کرنے لگی یہاں کا جو بھی یہاں پہ land ہوا کرتا تھا east india company اپنا control کرنے لگی جب control کرنے لگی تو بھائی بنانے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اسی کا لڑکا ہوا کرتا تھا باجی راؤ ٹھیک ہے اس نے اس revolt میں help کری تھی کس نے start کیا تھا یہ revolt سیو آرام اور گوو وند گرو نے ٹھیک ہے تو آپ کیا آدھ رکھ رکھ ہے بھائی بھیل اپرائز ہوئی تھی 1818 1819 اور جو تھرڈ جو فائنل انگلو مرات ورثی جس کے اندر پورا مرات country ریس east ڈیو company کے اندر آگیا تھا وہ ہوئی تھی 1818 میں یہ ہی پہ مرات state جو ہے وہ east ڈیو company کے اندر آگئی اور جو پیشو شپ تھی پیشو شپ کو abolish کر دیا آگیا کہ کوئی پیشو نہیں ہوگا جو کنفی ڈیو ہوا کرتی تھی کنفی ڈیو کس کی جو مرات سردار ہوا کرتے تھے بوس لے ہو گئے مورے ہو گئے بہت طریقے سردار ہوا کرتے تھے ان کی کونفی دیسی کو بند کر دیا یہ پہ فائنل آپ مرات آگئی تھی تو یہ پہ ہم نے دیکھا تھا جو باجی راؤ 2 تھے جب ہار گئے تو انہوں نے اس ریولٹ میں help کری تھی لوگوں کی آئی بات سمجھ ٹھیک ہے سر ایک صورت میں بھی agitation ہوا تھی صورت ڈیوٹی بڑا دی صورت ڈیوٹی مطلعہ پہلے نمک بنا لگا دیا جاتا تھا کہ نمک کوئی نہیں بنائے گا نمک صرف اور گورنمنٹ ہی بنائے گی اور کوئی نہیں بنائے گا تو اس کے اوپر ڈیوٹی صورت ڈیوٹی ایک روپے کی ایک لوگوں نے اسی سبسیڈری ایلائنس بیٹا مراتا کونفیدیشی کے اندر الگ الگ ٹائم پہ ہوتی ہے مطلب ایک تو جب سیکنڈ والی ایگلو مراتا واری 1800 سے 1805 تک اس کے اندر آپ کے سندھیاؤں نے اور بھوش لیز سبسیڈری ایلائنس سائن کری تھی ٹھیک ہے ان کو فورس کیا گیا سائن کرنے کے لیے اور جب 1818 میں جب انہوں نے پنڈار کو بھی نفٹا دیا پیشوا کی حالت خراب ہے تب فائنیل سبسیڈری ایلائنس کی ڈیٹی شائن ہوتی ہے جو پیشوا کو بھی سائن کرنا پڑتا ہے مراتا کونفید جو ہے وہ تب ہوتی جب جتنے بھی باقی مراتا سردار ہوتی تھے انہوں نے سبسیڈری آلائن سائن کر دیا تھا ٹھیک ہے تو 1819 میں نہیں 1818 ہی لگاؤ اسے 1818 تک جتنے بھی مراتا کے سردار ہوتی تھے وہ سب کے سب سب ایس انڈیا کے کنٹرول میں آ گئی تھے ٹھیک ہے سر ایک ہے رامو سے revolt یاد رکھنا یہ بھی important revolt ہے رامو سے revolt کب ہوا تھا 18222 کے اندر کیوں ہوا تھا یہ جو east india company ہے western guards میں گھسنے لگی تھی 17 ڈی جب پیش ڈی ڈی area ہے وہاں پہ بھی east india company اپنا control چاہے گی تو اس کے لیے بھائی ڈی company گھسنے لگی western guards کے اندر تو وہ پہ ایک leader ہوا کرتے تھے چطور سنگھ انہوں نے revolt کر دیا ٹھیک 1839 میں پھر دوبارہ revolt کیا 1839 کے اندر اس میں اومہ جی راجے کا بڑا رول ہے یہ آپ یاد نہ بھی رکھو کوئی بات نہیں بس آپ کو کیا عید رکھنے 1822 کے اندر رامو سے revolt ہوتا ہے اور کون lead کرتا ہے چطور سنگھ ٹھیک ہے آپ کی کو لی اپرائزنگ کے ساتھ کنفیوز مت کرنا کولی اور دو الگ الگ ٹرائب ہیں ٹھیک ہے دو الگ الگ آدی واسی کی ٹرائب سینگ ٹھیک ہے سر کولی اپرائزنگ کب 1824 سے 1828 کے بیچ میں یہ ڈیلز کے نیبر ہوا کرتے تھے ویسٹرن گھاٹ کے اندر ہی اپ بھائی ویسٹرن گھاٹ کے اندر ایک سمجھ آئے کے لوگ تھوڑی رہتے ہیں اور بھی لوگ بھی رہتے ہیں تو بھائی کولی لوگ بھی وہ رہتے تھے انہوں نے بھائی نیبر ہوا کرتے تھے بھیل کے انہوں نے کیوں کر ریول کیونکہ انیمپلائیمنٹ بہت ہو گیا تھا جب انیمپلائیمنٹ ہو گیا لوگوں کے پاس پیسے نہیں پیسے نہیں تو لوگ کچھ خاپی نہیں پارے تو پریبار دکھی ہو رہے اس لیے ریول کر دیا ٹھیک ہے سر اسی کے آؤٹکم میں کولی اپرائیزن کو دیکھتے ہوئے کولا پر میں بھی ریول ہو گیا 18444 کے اندر کی بھائی کچھ سال پہلے کولی والوں نے کیا تھا انیمپلائیمنٹ جتنے بھی آپ کے فورٹ ہیں ان کے protector ان کی جو protection کا تام تھا وہ گھڑکری لوگ کرتے تھے ٹھیک ہے تو گھڑکری لوگ جب فورٹ ہیں وہ east india company کے انڈر آگئے ہیں تو بھائی گھڑکری کی کیا ضرورت ہے وہ بھی unemployed ہو گئے انہوں نے revolt کر دیا اچھا 1707 کے اندر آگئے تھے آپ کے شاہو جی کو چھوڑ دیا گیا تھا شاہو جی کو چھوڑ دیا گیا تھا اس نے جہاندر ساجب آیا تھا اس نے چھوڑ دیا تھا ان کو تو بھائی مراتا میں اس ٹائم پہ کون تھا جو آپ کے راجہ رام ہوا کرتے تھے ان کی تو مرطی ہو گئی تھی تو ان کی وائف تارہ بھائی اور ان کا لڑکا ہوا کرتا تھا شیواجی تو وہ لوگ اپنا راج پاٹ چلا رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا جب یہاں پہ پیچر میں آئی آپ کے بالا جی وش نات راؤ جنہوں نے پیش واش وش start کری تھی تو اصل میں ہوا کیا بھائی سترہ سو تیرہ کے اندر نا فائنال کیا نام ایک لڑائی ہوتی ہے battle of خیڑ کہتے ہیں اسے کس 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 کے بیچ میں شاہ جی کی بھائی مجھے گدی پہ بیٹھنا ہے اور یہاں پہ آپ کی ہوتی تی تار بھائی پلس شیواجی ٹو ٹھیک ہے ان دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی لڑائی یہ کہہ رہا تھے ہم چل رہے ہم چلا رہے سارا کام 1713 میں ایک لڑائی ہوتی ہے battle of khe khe ڈ اس کو khe ڈ n شہو جیت گئے تھے تو شہو جیت یہ تو آگئے ستارہ کے اندر جو طرع بھائی اور سوا جی ہوا کرتے نا یہ موو کر گئے یہ چلے گئے یہ س کہ کولا پور یہ یہ لوگ آگئے کولا پور تو مراتا میں نا دو لائن چلتی ہے ایک چلتی ہے ستارہ والوں کی اور ایک چلتی ہے کولا پور والوں کی ٹھیک ہے سر تارہ رانی نہیں بھائی تارہ بھائی انکیت تارہ رانی نہیں چلو ٹھیک ہے سر یہاں تک تو آگیا سمجھ یہ آپ کے کچھ بیسٹن انڈیا کے دے نام کیا یاد رکھنے دیکھو میں دوبارہ بولتا ہوں میں نے کل بھی بولا تھا ایک اے فور شائٹ کی شیٹ لینا اس میں ریولٹ کا نام کب ہوا اور کس نے کیا بس اتنا بھی پڑھ لو نا بہت ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ تو پڑھایا ہوا ہے سر آپ نے ہاں بچے میرے کو پتا ہے میں نے پڑھایا ہوا ہے میں نے جس اس کو دوبارہ بتایا ہے تاکہ اگر کوئی نیا بچہ ہے تو اس کو پتا چل جائے اور آپ جیسے اگر پپرانے لوگ ہیں تو آپ کا ریویزن ہو جائے اس لیے تو بتا ہے میں اس لیے بولتا ہوں کہ ہر چیز کنیکٹنگ میں میں پڑھو گے تو چیزیں زیادہ یاد ہوں گی ٹھیک ہے چلو سر آگے بڑھو اب آتے ہیں ساؤتھ انڈیا کے اندر کسر ساؤتھ انڈیا میں کیا کیا ہوا ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک ریوولٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پزسی راجہ ریوولٹ پزسی راجہ ریوولٹ کب ہوا 1799 میں ہوا پھر اگلے پاس سال کے لیے اور چلا سر یہ مالابار کوشتل ریجن والے ایریا میں ہوا جو یہ والا ریجن ہے نا یہ یہ جو کوشتل ایریا ہے اسے کہتے ہیں مالابار کا ریجن ٹھیک ہے یہیں پہ ایک جگہ ہے کوٹ ٹائم اور ہم نے دیکھا تھا نا 53 سٹیڈ بھی یہیں ہوا کرتی تھی تو یہیں پہ یہ ہوا ریوولٹ ٹھیک ہے سر سبسیڈی آلائنس ہو چکی ہے بھائی 53 نے تو آلیڈی 1798 کے اندر ہی سبسیڈی آلائنس کی ٹریٹی سائن کر لی تھی کیوں پڑھ لی تھی جب ہم نے دیکھا تھا نا وہ پیپو سلطان جبردستی بھائی 53 نکور کو مارنے کے لیے آ رہا تھا پھر انہوں نے تو پہلے سیگریٹ ایک ٹریٹی کر رکھی تھی اسٹین ڈے کمپنی والوں سے یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو بیٹا پڑھنا اسے پرانے لیکچرز میں ٹھیک ہے تو بھائی انہوں نے کیا تھا ریوولٹ کر دیا فضلسائی راجہ نے جو مالابار کوشٹ کا جو راجہ ہوا کرتا تھا ریوولٹ کر دیا اس نے اسے کیا ٹائٹل دیا گیا دیکھو کرلا سنگھم کرلا سنگھم یا سائک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کرلا سنگھم یا سائک ورمہ راجہ ہوا کرتے تھے کوٹ ٹائم کے اندر انہوں نے کر دیا ویلو تھمپی ایک ان کا دیوان ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اس نے بھی ریوولٹ کی رہے جب ریوولٹ کیا فائنلی اس کو کس نے سپریش کیا ویلسلی نے اور سبسیڈیر لائنز بھی سائن کر دی اور ویلو تھمپی کو دیکھو کیا کرا ویلو تھمپی کو لٹکا دیا گیا کی تو نے ریولٹ کیسے کر دیا اچھا ان کو تارا رانی بھی بولتے ہیں مجھے نہیں پتا تھی یہ بات اچھی بات ہے چلو میرے کوئی نئی بات پتا چلی اچھی بات اس کے بعد ایک اور ریولٹ ہوا اسے کہتے ہیں کتو ریولٹ کس نے کیا رانی چنم مانے کیوں کیا تھا کیونکہ ویلیم بینٹک نے ان کی جگہ کو این ایکس کر لیا تھا اس لیے ریولٹ ہوا تھا آپ کو کیا رکھنا ہے کتو ریولٹ ہوا تھا پھر محسور کے اندر ایک ریولٹ ہوتا ہے اب یہ جو محسور ہے ہم نے دیکھا تھا نا 1799 کی اندر جب تیپو سلطان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے وڈیار ڈینسٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کر دیا تھا محسور کے اندر اور ان کے ساتھ سبسیڈری آلائنس کر لی تھی ہاں سر وہ تو یاد ہے ہمیں اس کے بعد ایک نومک پرائسز کی بات ہوتی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت زیادہ پیسہ وصولنے لگی جو وڈیار کے جو راجہ ہوا کرتے تھے وہ ٹیکشیشن بڑھانے لگے ٹیکشیشن بڑھانے لگے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جنتہ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہاں سے لے کی آئے گی اس چکر میں 1830 کے اندر محسور کی ایکانومی بلکل ڈاؤن چلی گئی کچھ نہیں بچا محسور کی ایکانومی میں جب نہیں بچا تو برڈن آن پیزنٹ مطلب فارمرز کے اوپر بہت چارہ ریولٹ کرتے تھے انہوں نے ریولٹ کیا ٹھیک ہے اور فائنلی اس ریولٹ کو سپریس کر دیا جاتا ہے اور محسور کو فائنلی این ایکس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے 1830 میں این ایکس کر دیا جاتا ہے اور پھر پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد 1881 کے اندر محسور راجے کو واپس دے دیا جاتا بڑی آر کو چلو بھئی سمال جا کے کس نے کیا تھا لارڈ رپن نے کیا تھا اس ٹائم پہ ایک آم اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی اس کی محسور کی کہ بھئی فائنلی یہ انڈیا میں مل جاتا ہے جب انڈیا آزاد ہو جاتا ہے تب تک یہ مہی رہا تھا ٹھیک ہے سر سردار ملہ کا نام یاد اٹھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہوا ہے ریولٹ آف ویجہ نگرم ویجہ نگرم کہاں پہ ہے سر اس سیڈ ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے سر پارٹ آف نوردن سرکار نوردن سرکار کا پارٹ ہوا کرتا تھا یہ ٹھیک ہے سر اسٹ انڈیا کمپنی نے یہ جیتا تھا کس سے سلابت جنگ سے جیتا تھا ہاں سر ابھی ہم نے تھوڑے در پہلے بھی دیکھا تھا اور اس سے پہلے جب ہم جب ہم نے سیکنڈ کلاس اپنی کری تھی اس میں بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں جب ہم نے کارناٹک بارڈز کے بارے میں پڑھا تھا تب بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں ہم تیری مدد کرنے آئے دینا جب فرنس کے خلاف لڑنا تھا اس کے تین لاکھ روپے دے بتاؤ بے وال تمہیں بھائی اسٹ انڈیا کمپنی کہہ رہی کہ ہم نے ہم نے تیر ساتھ فائٹ کری تھی فرنس کے خلاف تلاہ تین لاکھ روپے دے تو بھائی راجہ نے منہ کر دیا میں تو نہیں دے رہا تین لاکھ روپے اسٹ انڈیا کمپنی جو بلدرز تھی پریسر کرنے لگی جب پریسر کرنے لگی تو ریولٹ کر دیا اس چکر میں پوری کی پوری اسٹ کو بھی اینیکس کر دیا گیا ٹھیک ہے سر تو یہاں کے جو راجہ ہوا کرتے تھے چنمہ رام راج ان کے بیٹے کو بٹھا دیا گیا گدھی پہ دیکھو جہاں پہ بھی اسٹ انڈیا کمپنی اینیکس سیشن کرتی ہے نا وہاں پہ کبھی بھی سبسیڈی آلائن سائن کر رہی ہے نا وہاں پہ کبھی بھی ڈائریکٹ رول نہیں کر رہی ہے کسی نہ کسی چمچے کو بٹھا دیتی ہے راجہ کے بیٹے کو بٹھا دیا اپنی کٹ پتلی بنا کے کیوں تاکہ ساری کی ساری پاور اسٹ انڈیا کمپنی کے پاس رہے لیکن اگر کوئی ریولٹ ہو تو ultimately بھائی بلیم کس کو کروگے راجہ کو بلیم کروگے ارے بھائی راجہ کو پاس آپ نے کوئی پاور چھوڑی ہی نہیں ہے سبسیڈی آلائنس میں آپ نے اس کی ٹریٹی سائن کروالی ہے جس میں نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے نہ law making authority ہے نہ اس کے پاس اس کی خود کی آرمی ہے آپ نے وہ ختم کروا دیا ہے ڈسمنٹ کروا دیا ہے ان کی نیٹیو آرمی کو ڈسمنٹ ہے جو وہاں کی اپنی آرمی ہوا کرتی ہے اسٹیٹ کی اس کو تو ختم کروا دیا اور پروٹیکشن کون دے گا اسٹ انڈیا کپنی تو بھائی راجہ کے پاس جب کوئی پاور ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اسے ہی کہتے ہیں پاور پوری پاور ہے لیکن responsibility کوئی نہیں ہے اس لیے ایک خوب دڑلے سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے سر پاینلی پوری 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 سٹیٹ کو اینکس کر دیا گیا ویجین اگر کو ٹھیک ہے سر نام کے آید رکھنا ہے سر ریولٹ ہوا تھا ویجین اگرم والا اور چنمہ راجہ جو تھا ان کے بیٹے کو ہی کٹ پتلی بنا کے بٹھا دیا گیا ٹھیک ہے سر ایک ریولٹ ہوا دھوندھیا ریولٹ دھوندھیا ریولٹ ہوا کب ہوا سر 1799 کے اندر ہوا تھا کیا ہوا تھا لوکل مراتہ مراتہ لیڈر ہوا کرتے تھے بیدنور کے اندر بیدنور ایک جگہ ہے کہاں پہ سر یہیں پہ ٹھیک ہے سر اب ساؤتھ انڈیا کے کچھ کچھ پارٹس میں نا مراتہ کے کچھ فورٹ ہوا کرتے تھے مراتہ کا کچھ کچھ جو راجہ تھا نا وہ ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی تھا یہاں پہ ان کے کوئی فورٹ ہوا جنجی وغیرہ جگہ ہے وہاں پہ ہوا کرتا تھا ان کا کافی بڑا فورٹ تھا جنجی ٹھیک ہے سر تو بھئی یہیں پہ دھوندھیا ریولٹ ہوا لوکل مراتہ ریڈل تھے جن کا نام تھا دھوندھیا واغ دھوندھیا واغ اور یہ کس میں تھے ٹیپو سلطان کے ایڈمیسٹریشن میں کام کرتے تھے یہ پہلے ٹھیک ہے سر تو انہوں نے کیوں ریولٹ کیا بھئی ٹیپو سلطان تو ختم ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا وہ انیکسٹریشن کر دیا محصور راج میں تو وڈیار کو بٹھا دیا اس چکر میں انہوں نے ریولٹ کیا تو کیا یاد رکھنے دھوندھیا ریولٹ ہوا تھا کس نے کیا تھا دھوندھیا واغ نے کیا تھا ٹھیک ہے کوئی دکھت یہاں تک لاشٹ ہے آپ کا ایک پولیگار ریولٹ اچھا پولیگار کیسے کہتے ہیں اگر میں کو فٹا فٹ چیٹ میں بتاؤ پولیگار کیسے کہتے ہیں میں کئی بار بتا چکا لوں آپ کو ہاں جی پولیگار کیسے کہتے ہیں بتاؤ فٹا فٹ ایک بار ارے سالونی تھم سب تو کر دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے کو بتاؤ پولیگار کیسے بیگار کیسے بیگار کیسے بتاؤ پولیگار کیسے بتاؤ پولیگار کیسے چیٹیں جی پولیگار کہتے ہیں ساؤتھ انڈیا کے اندر جو بڑے کسان ہوا کرتے ہیں بڑے کسان نہیں بڑے زمیندار زمیندار کو ساؤتھ انڈیا کے اندر پولیگار بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کئی بار بتایا ہے میں نے یہ اسی طرح کی کوششن آ جاتے ہیں suppose UPSCF سے پوچھ لے what do you mean by پولیگار یا پولیگار کا کیا مطلب ہے یا کہاں پہ کئی option میں دے دیا میزدہ کولم میں اس لیے پولیگار کو زمیندار کہتے ہیں زمیندار گوگر کر کے نہیں بتانا ارے میں آپ کو پیڈی ایف دیتا ہوں کس لیے دیتا ہوں ریوائز کرنے کے لئے اس لیے دیتا ہوں تاکہ پڑھ لو گوگر پہ تو آپ پھر سب پڑھ لو لیکن پائدہ کیا ہے پھر جب تک ریوائز نہیں کرو گے چلو ٹھیک ہے تو پولیگار کو کہتے ہیں زمیندار ساؤتھ انڈیا کے اندر زمیندار کو پولیگار بولا جاتا ہے ٹھیک ہے سر اب جو ٹیپو سلطان اور ہیدر علی تھا ان دونوں نے تو جتنے بھی پولیگار ہوا کرتے تو ان سب کو ختم کر دیا تھا کیوں ختم کر دیا تھا کیونکہ انہیں اپنا territorial expansion بڑھانا تھا دونوں کو تو territorial expansion بڑھانے تو کیا کریں گے جو بھی وہاں کا لوکل زمیندار ہے پولیگار ہے اسے ہٹاؤ سیدھا ٹیپو سلطان کا اس پہ راج ہوگا تو جو پولیگار تھے وہ اپنے آپ کو دوبارہ re-establish کر رہے تھے کیونکہ یہ بھائی ٹیپو سلطان تو جا چکا ہے اور مر چکا ہے وہ تو 1799 میں تو اب یہ جتنا زمیندار لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں نے سوزا کہ چلو بھائی اب ٹیپو نہیں ہے تو چلو اب واپس ہم کھڑے ہوتے ہیں واپس زمینداری پہ آتے ہیں لیکن اسٹ انڈیا کمپری نے اسے سپریس کر دیا کیوں وڑیار وڑیار کو سبسیڈی علیانس کر کے بٹھا دیا ہے جب بٹھا دیا ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے بیٹیش آرمی ہے جب بیٹیش آرمی ہے تو انہوں نے اس ریوالٹ کو روپ دیا سر فارگوٹ ہو گیا ہے بہت اچھے بہت اچھی بات ہے فارگوٹ ہو گیا ہے بیٹا فارگوٹ نہیں چلے گا یہ اس لیے بار بار ریوائز 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 بس تو یہ تھے آپ کے ساؤتھ کے کچھ ریوالٹ ساؤتھ میں ایک اور امپورٹن ریوالٹ ہے موپلا ریویلین بہت امپورٹن ریوالٹ ہے موپلا ریویلین ٹھیک ہے سر یہ کس نے کیا تھا مسلم کمیونٹی نے کیا تھا یہ مسلم کمیونٹی کہاں رہتی تھی سر مالابار کے کوسٹل ایلیا میں رہتی تھی یہیں پہ ٹھیک ہے سر اب یہ موپلا لوگ کون تھے Arabic origin پلس mixture of ہندو پلس مسلم اچھا اس سے پہلے ہم نے ایک اور کمیونٹی کی بات کر رہی تھی جب ہم Portuguese کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں پہ وہ بھی Arabic mixture اور ہندو اور مسلم mixture کے لوگ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کا میرے کو نام بتانا چیٹ سیکشن میں پیجی سٹنٹ کرنے کا ٹائم نہیں تھا اچھا جی پیجی سٹنٹ کرنے کا ٹائم نہیں تھا چلو کوئی بات نہیں تو بھائی یہ بانڈیڈ لیبر ہوا کرتے تھے بانڈیڈ لیبر مطلب ان سے جبردستی مجدوری لیبر کرائی جاتی تھی پورس لیبر کرائی جاتی تھی پورس لیبر کو ہندی میں کامیاد رکھنا کبھی کبھی ایسے کوئی نہ کوئی ایک نہ ٹرم پوچھ لیتا ہے UPSC کی بھائی جنمی کا کیا مطلب ہے تو پتہ ہونا چاہیے جنمی کا مطلب ہے بانڈیڈ لیبر جبردستی فورس فولی آپ سے کام کروانا ٹھیک ہے سر تو کانفلیکٹ کس کس کے بیچ ہوا پیزنٹس کے بیچ میں جو کی مسلمان لوگ ہوا کرتے تھے اور زمیندارس کے بیچ میں جو ہندو لوگ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے کیوں ہوا کیونکہ بھائی east india company نے target دے رہا تھا زمیندار لوگوں کو بھائیہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے آپ سے جب اتنا پیسہ چاہیے تو money extortion تو چل رہا ہے تو بہت زیادہ operation چل رہا ہے operation مطلب اتیاثار چل رہا ہے لیکن اب دیکھو انہوں نے کیا کیا یہ اصل میں تھا تو economic conflict پیسو کا conflict تھا لیکن دیکھو اس کو religious conflict میں بنا دیا گیا بعد میں اصل میں یہ موپلا ریویلین دو بار ہوا ہے ایک بار تو ہوا ہے آپ کا 1836 کے اندر اور ایک بار ہوا تھا 1920 کے اندر تو جو 1920 کے اندر جو موپلا ریویلین ہوا تھا وہ بہت زیادہ communistic تھا communistic مطلب وہ religion کے ماملے کے چکر میں بہت زارہ اس تائم پہ کٹا کٹی چلی تھی ہندو مسلم ڈیوائیڈ بڑھانے کے لئے تو اس لیے یوپی ایس یچ اچھ ڈیویلین کاؤنسل فور ہسٹوریکل ریسرچ ٹھیک ہے انڈیا کی جو بھی ہسٹری سے ریگارڈنگ جو بھی ریسرچ ڈاکیمنٹ پبلیش ہوتا ہے جو بھی ہم لوگ پروف دیتے ہیں وہ کاؤنسل سمالتی ہے جس کو کہتے ہیں یچ اچھ اچھ مطلب انڈیا زیادہ ڈیفرینس ڈیویلین ہو گئے تھے کی رائٹس ہونے لگے تھے تو اس لیے اس کو ہٹا دیا ہمیں ایک ایوال 36 اور 54 والا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیا یاد رکھنا ہے کہ پیزنٹ اور زمیندار کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے اتنے ٹائم میں اور نہیں دوگے تو ہٹا دیں گے تو زمیندار کیا کرے گا وہ تو مارے گا نا کسان کو بھائی پیسے لہ نہیں تو اپنی زمین دے دے اور زمین لے لیتے تو بیچارے کسان اپنی زمین پہ بھاڑے مزدوری کرنے لگے چھیک سر تو ابھی میں بہی بتایا بعد میں کیا ہوا ریلیزیس کانفرکٹ ہو گیا دو دا issue was economic but peasants guided by radical forces radical forces والے کون لوگ ہوتے ہیں بھائی ایک دم پٹر جو ہونا ہے ابھی کر دو ویٹ نہیں کریں گے سوسائیٹی کو accept ہوتا ہے نہیں ہوتا تو نا سہی لیکن جو ہم نے change لیا وہ آج ہی آج سگی ہمیں ٹھیک ہے اسے کہتے radical thought اصل میں economic conflict تھا اس کو بتاؤ ریلیزیس میں convert کر دیا جس کی وضی سے communal tension مطلب communities الگ الگ دھرم کی communities ہوتی ہیں وہ ہی سے word نکل کے آیا communal کی دھرم کے آدھار پہ جو الگ الگ communities ہیں وہ آپ اس میں لڑ رہی ہیں اور لڑوا کون رہے اس انڈیا کمپنی اپنے فائدے کے لیے اس کا impact آپ آج بھی دیکھتے ہو کتنی زیادہ اپنی society divided ہے ٹھیک ہے تو جو 1920 میں جو ہوا تھا اس کو ہٹائی دیا کلافت مومنٹ بھی انہی سے موٹیویٹ ہوا تھا کلافت کے بارے میں پڑھیں گے کچھ دن بعد اور اس کو ہٹا دیا communal انڈیا کے اندر کیا ہوا ہم نے کل بات کری تھی ککا ککا مومنٹ ککا مومنٹ کس نے کیا تھا سنگھ سبا والے آئے تھے سر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سر نامدھاری شکریہ شکریہ سٹارٹ کیا تھا سنگھ سب آئے تھے آپ آقالی رل والے سب تو جو ککا مومنٹ تھا وہ نامدھاری سمودھائے والے لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کون تھا بھگت جواہر مل کس کی ٹیچنگ فالو کرنی ہے گرو گوو بین سنگ جی کی ٹھیک ہے سب اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کیوں کیوں کرنا ہے جب لوگوں نے ریول کر دیا بابا رام گون وہاں سے کیا ٹیلی 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 رام سنگ کو بیدیا کہ تم نے ریولٹ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہاں بی مومنٹ ہم آلیڈی دیکھی چکے ہیں بھئی سیاد ایمن بریلی نے کیا اگنس ویس 116 میں جب پیکا چل رہا ہے آپ ساؤ انڈیا کے اندر یہاں پہ جب آپ پیکا چل رہا ہے گزرات میں آپ کون سا چل رہا ہے بھیل ریولی چل رہا ہے اسی کے ساتھ آپ بریلی کے اندر ایک اور چل رہا ہے ٹھیک ہے سر کیا تھا بھئی imposition of پولیس پروٹیکشن ٹیک پولیس کا کام کیا ہوتا ہے جنتا کی پروٹیکشن کرنا جنتا کی افاظت کرنا اب اس کے اوپر بھی ٹیک لوگے اس چیز کے خلاف ایک چھوٹی اپرائزنگ ہوئی تھی کس نے کرا تھا محمد ایواز نے محمد ایواز نے سٹارٹ کیا تھا یہ لیکن اس کو دبا دیا گیا ٹھیک ہے سر ایک ہوتا ہے سیویلین ریوولٹ سیونٹی نینٹی نینٹی میں آود میں کیوں بھائی آ بھائی بھائی کیا تھا کیوں کیا تھا کیوں کی ایس ڈیڈیا کمپنی نے کیا کیا اس ہی کے انکل جو اس کا چاچا ہوا کرتا تھا سادہ تلی اس پارٹ آف بنگال پریزیڈنسی اب پرابلم کیا تھی نا دیکھو بندیل خند ہے یہاں پہ بنگال ہے یہ جو بندیل خند آل آل یہ بندیل کا پارٹ ہے یہ بیچ کا پارٹ جو ہے یہ کہاں جائے گا تو بتاؤ اسی کے چکر میں ریوولٹ ہوا نیٹیف چیف جو بھی یہاں کے جو لوکل رولر تھے بندیل خند کے انہوں نے کیا کر دیا کون کون تھے لکشمن دعوی آج اگر فورٹ تھے اور درجان سنگھ کلنجر فورٹ میں ہوا کرتے تھے ان دونوں نے ریوولٹ کر دیا بندیل خند کے اندر پولیس تو بریٹس کی تھی بیٹا اس اس کے بعد ایک ہاتھ رس میں ہو رہی تھی یہ بھی پیکا اور بھیل کیا کیا ایشو تھا سر زمین داری سیسٹم پرمان سیٹلمنٹ کے بارے میں بات کری تھی اس کے چکر میں بہت زیادہ اتی اچار ہو رہا تھا تو یہ پہ ایک ہماری چار ہو گئی ہیں ہم نے eastern side دیکھ لیا western side اور southern south کے بھی دیکھ لیا یہاں پہ جو بھی important rebellion ہے ایک ایک ایفور سیٹ لینی ہے اور کیا کرنا ہے بھائی اگر میپ میں کروگے تو بہت اچھا فائد ہے اگر میپ میں آپ یہ کروگے نا سب تو بہت ہی ہے اور اگر میپ میں نہیں کرنا چاہتے تو ایک ایک ایفور سائیڈ کی سیٹ لو اس کے اندر revolt لکھو کب ہوا اور leader کون ہے بس اتنا لکھو background story اپنے دماغ میں رکھو کی کیوں جنتہ کی کریں جنتہ کی پروٹیکشن کریں گے تو جنتہ نے revolt کیا کہ آپ پولیس پروٹیکشن کا ٹیکس کیوں مانگ رہے ہو یہ تو آپ کام ہے یہ تو کوئی بھی سٹیٹ ہوتی ہے کوئی بھی سرکار ہوتی ہے اس لوگ چاہ بریٹس پولیس آفیشل ہوتا ہی تھا دونوں رہتے تھے اس کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ سپوئی mutinies سپوئی مطلب soldier جوان east india company جو army ہوا کرتی تھی اس کے خود کے اندر revolt ہوئے کچھ کچھ Atlas سکتے بچے Atlas بھی کر سکتے ہو بچے اس میں تھوڑا سا difficult ہو جائے گا آپ ایک map لے لو map زیادہ بیٹر ہے map کے اندر آپ کام زیادہ آسانی ہو جائے گا یہ پوائنٹ مارا اچھا یہ پیکا ہے یہ پوائنٹ مارا اچھا یہ تیتو میر کچھ ریبیلین ہے تو میرے حساب سے map میں اچھا رہے گا باقی آپ مرضی ہے آپ کو جو سوٹ کرے آپ کر سکتے ہو ہم ہم بات کر رہے ہیں سپوائی میری میری نیچ کی جو اینڈیا کمپنی کی جو آرمی ہوتی تھی اس کے اندر کیسے ریبولٹ ہو ہے کیوں لوکل آرمی جو یہیں پہ انڈیا کے اندر ہی ہے اس کے اندر آپ کے بیٹیش بھی ہوا کرتے تھے اور انڈیا بھی ہوا کرتے تھے اب انڈیا میں چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو کوئی بھی ہو مطلب انڈیا بیٹیش سولجر بھی ہوا مطلب بھئی آخر میس تین کمپنی کے وفادار ہو بھی کی نہیں اور اس کے چکر میں بہت زیادہ در ویوار ہوتا تھا لوگوں آرمی کے اپنے اوفیش ساتھ خاص طور سے انڈیا کے جو سولجر ہوتے جو انڈیا سولجر ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ بھید بہت کیا جاتا تھا میپ پر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1764 میں کیا ہوا تھا سر بکسر ہوئی تھی یاد آئی تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ 600 600 600 بیٹی سولجر تھے اور منرو تھا ان لوگوں نے آپس نہیں کر دی لڑائی گوڈ ملیٹری سکیل بکسر اس اس ٹائم پہ اور بنگ سے میر کاسی بھاک کے گیا تھا وہ ان کے پاس 60 ہزار کی شینا تھی اور east india company کے پاس صرف اور چرف کتنے 6000 سولجر تھے ان 6000 نے 6000 کو ہزار گیا تھا تو وہاں پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بیٹیش کی جو آرمی کا جو discipline تھا ان کی جو superiority تھی وہ بہت اچھی تھی اس ٹائم پہ ٹھیک ہے sir 1806 کے اندر ایک ہوتی ہے اچھا یہ 6000 تھے نا اس کے اندر میٹینی ہوئی تھی 6000 میں 600 soldiers نے میٹینی کر دی تھی ہم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے تو یہ 600 تو ہٹی گئے تھے ٹھیک ہے تو بکسر کے ٹائم پہ بھی ایک میٹینی ہوئی تھی اتنا یاد نہیں رکھنا میں نے بتایا ہے شروع سے ہی میٹینی چل رہی ہے شروع شروع سے ہی اندین soldiers کے ساتھ بھید بھائی جاتا تھا برو میرا دو لیکچر چل رہا ہے ساحل بھویار سکپ کر دیا دو لیکچر چل رہا ہے مطلب کیا کہنا چاہتے ہو بچے ایک ایک ٹائم پہ دو الگ سبجک دیکھ رہے ہو گا ایسا مت کر بھائی چلو اس کے بعد ویل اور میٹینی بھائی بھائی اور دیکھیں گے یہ بھائی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ میٹینی ہوئی تھی 27th Native Infantry تھی اس نے میٹینی نہیں کر دی تھی کیوں انڈیان سولڈرز کو بولا جاتا تھا برما میں جا کے لڑائی کرو اور انڈیا میں تریڈیشنل تو یہ بولا جاتا تھا کہ بھائی آپ جو انڈیا کی territory رہی ہے اس کے باہر نہیں جاؤ اگر آپ باہر چلے جاؤ گے تو آپ دوسی ہو جاؤ گے ہم آپ کو اپنی community کے ایسا دیئے آج کے ٹائم پہ بڑ سنے دیئے ڈی 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 جہاں آرمی نے ہی ریوالٹ کرا میوٹینی کری اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف آرمی آرمی ich ڈی ڈی او ڈی 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 کہا تھے کیا بتا رہا تھا میں اب کو اچہ کوشن تھا ڈی عارفیٰ قسم Fund پہ جب انگلو محسور وار چل رہی تھی تب یہاں پہ مراتہ لوگ آئے تھے اسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور جب اوپر مہراجہ رنجیت سنگھ تھے پنجاب کے اندر اور یہاں پہ افغانستان کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تب یہاں پہ پنجاب کے سولجروں نے بھی مدد کری جب اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی ہوئے گی اس کے اندر بھی سکھ پنجابی لوگوں کی مدد لی گئی تھی گرخاؤں کی مدد لی گئی تھی ٹھیک ہے الگ الگ ٹائن پہ اسٹ انڈیا کمپنی یعنی بریٹین نے انڈیا کے لوگوں کو ہی یوز کرا ہے انڈیا کے لوگوں کو ہی دبانے کے لیے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تو کیا تھا سینٹو آؤٹر انڈیاں ریزنز کی بھائی بھاہر بیچتے تھے کریمیا میں جب لڑائی ہوئی تھی 1854 میں کریمین وارز ہوتی ہیں جہاں پہ بریٹین کی بہت پیٹائی ہو رہی تھی تب انڈیا سے دس ہزار سولڈر بھیجے گئے کریمیا کریمیا کا ہیں سر وہ یوکرین اور رشیا کا جو کنفلکٹ چل رہا وہیں پہ کریمیا ایک دیش ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دس ہزار سولڈرز گئے تھے انڈیاں سولڈرز تب جا کے تو بریٹین کی اپنی ناک بچا پائے ہیں ٹھیک ہے سر ڈالہوزی ایک اور ایکٹ لے کے آیا تھا جنرل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہم نے کیا دیکھا تھا اس کے اندر کی جو بھی انڈیاں ہیں اسے باہر جانا مینڈیٹری ہے بیٹیش گورنمنٹ جہاں کہے گی وہاں انڈیاں سولڈرز کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے سر یہ ایکٹ بھی آیا تھا یہ بھی بیکار کا ایکٹ تھا پھر 56 57 میں کیا آیا تھا سر اینفیل رائیفل انٹرڈیوش کی گئی تھی اینفیل رائیفل ون آف دہ ایمیڈیٹ ریزن آف ایٹین فیپٹی سیون ریبولٹ جو ایٹین اٹھار سو ستہاون کی کرانٹی کا جو ایک دھم ایمیڈیٹ ریزن تھا تاتکالک ریزن جو تھا وہ یہی تھا انفیل رائیفل پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی اور فائنلی فیپٹی سیون میں کیا آیا تھا پریشر بلاسٹ مطلب اٹھار سو ستہاون کی کرانٹی ہو گئی ٹھیک ہے سر اب دیکھتے ہیں ویلو اور میٹینی یہ تھوڑی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سر کس کے ٹائم پہ ہو رہا ہے ہم نے ویلو تھمپی کی بات کری تھی جس نے تراؤنڈ گور کے اندر لڑائی کری تھی وہ پزساہی راجہ تھا ایک پی ای 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 س ای س ای ای اس نے پزساہی راجہ ٹھیک ہے ویلو تھمپی کو تو لٹکا دیا گیا تھا پھر اسی کے ٹائم پہ ویلو اور میٹینی ہوئی تھی اٹھار سو چھے کے اندر ٹھیک ہے سر تو اس ٹائم پہ ویلو اور جو جگہ ہے نا یہ کہاں پہ ہے سر مدراز کے اندر ہے اور اس ٹائم پہ مدراز کا جو گورنر تھا وہ تھا آپ کا ویلیم بینٹک ابھی ہم ویلیم بینٹک کان ہے گورنر ہے کہ ویل یہ تو گورنر جنرل آف بنگول بنا تھا گورنر جنرل آف انڈیا بنا تھا کب 1833 کے اندر بنا تھا یہ تو 1828 میں یہ واپس آتا ہے گورنر جنرل بن کے لیکن ابھی کون ہے یہ ابھی ہے سیمپل گورنر کہاں کا بھئی مدراز میں جو بیل اور جگہ ہے مدراز کا گورنر ہوا کرتا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ کچھ مورڈنائز کی گئی آرمی کو جو انڈین آرمی ہے اس کو تھوڑا مورڈنائز کرتے ہیں مورڈنائز پہننے کے لئے کیا بھولا کہ بھائی ایک تو یونیفرم پہننی ہے کوئی اور جو بیڈیش کی جو کیاپ اور ہیٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کے ٹائم پہ بھی جو بیڈیش آرمی ہے وہ اپنی ہیٹ پہنتی ہے ایون جو آپ کا جو روائل پلیس ہے برمینگم وہاں پہ جاہا رانی رہتی تھی آج کے ٹائم پہ تو ان کا خیل لڑکا رہ رہا ہے رانی تو نہیں بڑھ گئی ابھی کچھ دن پہلے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ریڈ کلر کی ڈریس ہوتی ہے بلیک کلر کی پہنٹ ہوتی ہے اور وہ پٹے پہنے رہتے ہیں اور ایک کالی کلر کی لمبی سے ٹوبی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی بھی بھولا گیا کہ بھائی وہ پہننے ہیں ڈیسپلین کرنا ہے امیولیٹس مطلب کوئی تابیز نہیں پہننا آپ کو ٹیکہ نہیں لگانا آپ کو موچھے نہیں رکھنی آپ کو آپ کانوں میں بالیاں نہیں پہن سکتے ہو تو اس طریقے کے آرمی موڈنائیزیشن کی انہوں نے بات کری لیکن ایک بات بتاؤ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تو بھائیہ انڈیا کا ٹریڈیشنل کلچر رہا ہے آپ کلچر کے ساتھ کیوں انگلی کر رہے ہو بھائی بہت سارے ہندو ایسی فیملی ہیں جہاں پہ ایئرنس پہننے پڑتے ہیں آپ کو لڑکے بھی پہنتے ہیں بالی پہنتے ہیں کچھ کچھ لڑکے ہے نا اس کے علاوہ بھائی موچھے نہیں کٹوانی ہے ٹی کا نہیں لگا موچھے کٹوانی ہے ٹی کا نہیں لگانا ہے بھائی کیوں نہیں لگائیں ٹی کا یہ تو انڈیاں بیر آیا ہمارا ہم تو لگائیں گے ٹی کا تو اور کوئی تابیس بھی نہیں پہننا ان سب چیزوں کو لے کے انہوں نے کرا کہ بھائی موڈنائیز کریں گے ہم تو یہ سب نہیں چلے گا اور نئے ویپن انٹریڈیوش کی گئے ٹھیک ہے سر اب یہ ریولٹ ہوا کیا سر دس جولائی اٹھا سوشے کو ریولٹ ہوا اسٹ انڈیا کمپنی نے دبا دیا اس ریولٹ کو ٹھیک ہے دبا تو دیا اس ریولٹ کو لیکن جب باقی سولجرز کو پتا چلا کہ ہمارے بیٹیس بھائیوں کو دبا دیا گیا مار رہے ہیں یہ اسٹ انڈیا کمپنی کیونکہ انہوں نے ریولٹ کیا تھا ان سب چکروں میں بھائی جو باقی سولجر تھے نا وہ بھی انکلوڈ ہو گئے اب تو بھائی ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیوں غلط ہو رہا ہے اس ٹائم پہ فتہ ہیدر فتہ ہیدر کون ہے یہ اب ڈیٹسک سن آف ٹیپو جب ٹیپو سلطان کی لڑائی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹیٹی آف شرنگ پٹنام ہوئی تھی اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کارن ورلس نے کیا کرتا کہ لابیلا پانچ کروڑ روپے لہ رنگداری کا پیسہ مانگا تھا ٹھیک ہے پھر وہ نیگوشیشن کر کر کے تین کروڑ پہ ماملہ آیا کہ چل تین کروڑ روپے دے لیکن فائنلی کیا ہوا تھا ٹیپو سلطان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں دینے کے لیے تو کون ورلس اس کے دو بیٹوں کو اٹھا کے لے گیا تھا ان میں سے ایک بیٹا کون تھا پتہ ہیدر یہی تھا جس نے ویلو اور میٹینی کو لیڈ کیا اس نے سیکرٹ ایسوسییشن منائے پرانس اور مراتھاؤں کی ہیلپ لی اس میٹینی کو لے کے اور اپنے آپ کو رولر بھی ڈکلیئر کر دیا اس نے کہ بھئیا میں ہوں راجہ ٹھیک ہے یہ سب ہوا پھر بھائی بیٹی سرس کو پھر یاد آیا کہ یار یہ بتاؤ یہ پتہ ہیدر ٹیپو سلطان کا لڑکا آرمی کے اندر ہی بغاوت کر آ رہا ہے تو بھائی بیٹی سرس کو ریاکشن دینا پڑا ایک اوفیشل ہوا کرتا تھا کریڈاک ٹھیک ہے بہت ہی روتلیس بندہ کوئی مرسی نہیں ٹھیک ہے خوب مارا اس نے آٹھ سو انڈین سولجرز تو کیول کیول مرے ملے ایک ہی فورٹ کے اندر ایک ہی فورٹ کے اندر آٹھ سو انڈینز کو انڈین سولجرز کو مار دیا کسی کو نہیں پتا چلا اور چھے سو کو جیل میں ڈال دیا جو ویلیم بینٹک گورنر ہوا کرتا تھا مدراز کا اسے واپس بلالیا کیوں واپس بلالیا کہ بھائیہ تیرے چکر میں ہوا ہے تُو نے سمال کے کیوں نہیں رکھا ایڈمنیسٹریشن کو تُو نے سمال کے کیوں نہیں رکھا ویلیم بینٹک کو واپس بلالیا ٹھیک ہے اسی کے اوپر ویلور موٹینی کے اوپر ایک پویم لکھی گئی کس نے لکھی ہنری نیوبولٹ ہنری نیوبولٹ نے ایک پویم لکھی اس پویم کا نام ہے گلپس پی گلپس پی نام یاد رکھنا ہے صرف مدراز ریجیمنٹ اس ٹائم بنی تھی کیا نہیں اس ٹائم ہاں بلکل بلکل بل گئی تھی بن گئی تھی ٹھیک ہے یہ تھی آپ کی ویلور موٹینی اب کیا کرنا ہے سر ریوولٹ آف ایٹین فٹی سیون پڑنا ہے تو یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ آپ کا مانڈے کا ٹاپک مانڈے سے ہم سٹارٹ کریں گے اٹھارہ سو ستہ ون کی لڑائی کیا کیا ہوا اس کے اندر ٹھیک ہے کیسے کب اسٹارٹ ہوئی کیسے اسٹارٹ ہوئی کیوں اسٹارٹ ہوئی الگ الگ جگہ انڈیا کے اندر کیا کیا رییکشن دیا لوگوں نے کون کون لیڈر ہوا کرتے تھے فنڈامینٹل ریجن کون سے تھے لانگ ترم ریجن کون سے تھے امیڈیٹ ریجن کون سے تھے ٹھیک ہے اس کو کیسے دبایا گیا اور فائنالی اس کا آؤٹکم کیا رہا یہ سب ہم لوگ مانڈے سے اسٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے آج آپ کا ریوالٹس والا ٹاپک 90% دن ہو گیا ہے صرف ایک بچہ ہے 1857 اس کے بعد بھی نا لگ بگ 5 سے 6 ریوالٹ اور ہیں جو 1857 کے بعد بھی ہوئے ہیں 1900 تک ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ 3-4 ریوالٹ ہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑنا ہے تو مانڈے کی کلاس میں ہم لوگ 1857 کا ریوالٹس سٹارٹ کریں گے جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ریوالٹس ہیں 1900 تک جو چلے وہ پڑیں گے اور آؤٹکم میں دیکھیں گے کیا کیا ہوا آؤٹکم میں صرف وہ گورنمنٹ آف انڈیا 1858 آیا تھا ہاں east india company کا abolish کر دیا گیا کہ چل بھائی چل نکلیں یہاں سے اب ڈائریکٹ راجہ کا شاشن ہے یا بریٹس کراؤن کا شاشن ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اب ہم منڈے سے اسٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کا کام کیا ہے جتنے بھی ابھی ہم نے ریوالٹس کر رہے ہیں یا تو ان کو میپ پہ پریکٹس کرو کیا لکھنا ہے میپ پہ صرف کونسا ریوالٹ ہے کب ہوا ہے اور لیڈر پاؤن ہے بس اتنا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے باقی اور کوئی دکت کوئی سوال تو فٹا فٹ چیٹ میں لکھ دو اگلے ایک منٹ میں اور نہیں ہے تو جہن لکھ دو فٹا فٹ سبھی کے سبھی ٹھیک ہے سر چارج اپنے پورے لیکچر کمپلیٹ کر دوں گا ڈینکیو بہت اچھا بڑھاتے ہیں ڈینکیو بچے ڈینکیو ساحل ساحل بہت اچھے بس یہ ہے سارے لیکچر کمپلیٹ کرو اور پلیس ہینڈ ریٹن نوٹس ضرور بنانا آپ نے بھلے ہی آپ کو پی ڈی ایف مل جاتی ہے لیکن جب آپ ہینڈ ریٹن جب آپ خود نوٹس بناتے ہونا وہ چیز زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کبھی اس کو ریوائز کرنے جاؤ گا تو کہیں نہ کہیں دماغ میں اس پیج کی فوٹو رہتی ہے کہ ہاں میں نے اس سائیڈ لکھاتا یہ پی ڈی ایف ایک ریویزن کا مادیا میں ہے جب آپ اپنے نوٹس پڑھ لو سپیکٹرم کے کچھ کچھ فیٹس انکلوڈ کر لو تب اور زیادہ آسانی ہوتی ہے پی ڈی ایف سمجھنے میں ملتے ہیں آپ سے پھر منڈے کو تب تک کے لیے چہن